موسیقی میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناڈا کے ایکسپریس میں مائسورو میں شروع کیا گیا وہان چیکنگ کیندر پچھلے دنوں مائسورو میں سنچاری نیموں کے پالن کو لے کر پولیس اور سارواجنکوں کے بیچ مار پیٹ ہوئی تھی اس گھٹنا کو دیکھتے ہوئے مائسورو پولیس کمیشنر ڈاکٹر چندر گپ نے آدیش دیا ہے کہ راستے پر جا رہے وہانوں کو لاٹی دکھا کر نہیں روک سکتی پولیس اگر کوئی بائک سوال پولیس کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے تو بائک نمبر اور فوٹو نکال کر کاروائی کر سکتے ہیں شہر کے دس جگہوں پر وہان چیکنگ بھوت کی ستاپنا کی گئی ہے جہاں جنتہ خود جا کر اپنے وہانوں سے سمبندت ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کرا کے جرمانے کو بھی سویم پریریت ہو کے دے سکتی ہے جس سے جنتہ اور پولیس ویبھاگ کے بیچ اچھے سمبند بنے رہیں گے سکت سے نائنٹ سٹینڈرڈ سکولز بند سوریش کمار کا آدیش راج میں دن بہ دن کرونا مہاماری کی دوسری لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے خاص کر بینگلورو میں زیادہ معاملوں کو دیکھتے ہوئے راج سکشہ منتری نے آدیش جاری کر کے کہا ہے کہ بینگلورو کے سبھی پرائیٹ اور سرکاری سکولز میں پڑھائی کر رہے سکت تو نائنٹ سٹوڈنٹ کی آن لائن ایکلاس چلے گی اور دسویں ککشہ کے سٹوڈنٹس کو یہ نیم نہیں لاغو ہوگا انہیں سکول میں کلاس چلانے کی عنومتی ہے یہ نیم صرف بینگلورو میں ہی لاغو ہوگا باقی جلوں میں نہیں اگر کرونا کیسز میں اور بھی بڑھو تری ہوگی تو باقی جلوں میں بھی اس نیم کو لاغو کر سکتی ہے سرکار کینڈر سرکار اصولی کے دھندے پر اتر آئی ہے ستیش جار کی ہلی بیلگام جلہ بائل ہنگل تعلقہ کے بائلوار گاؤں میں چنائی پرچار کو پہنچے کانگریس امیدوار ستیش جار کی ہلی نے ایک سوا کو سمبودی کرتے ہوئے کہا کہ کینڈر کی بیجے پی سرکار ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ سے اصولی کے دھندے پر اتر آئی ہے پورو پی ایم من مہن سنگھ کے کارکال میں سلینڈر کا ریڈ صرف چار سو روپیہ تاب نو سو روپیہ ہوا ہے وجوال یوجنا کے تحد مفت میں گھاس دیا جاتا ہے لیکن صرف تین مہینے میں ہی ان سے دھگنی رقم اصولی جاتی ہے اس طرح پچھلے سات سال سے کینڈر سرکار لوگوں کو بے وکوف بناتے آئی ہے ویمان ویباغ یا لائسی ویباغ بینک کو بیچتے ویب ریلوے بھی بیچ کر دیش میں صرف دس بڑے ادیوپتیوں کے خاتوں میں دیش چلانے کی ساجش کی جا رہی ہے کہا ستیش جارکی ہولی نے شمگہ میں منایا گیا پولیس دھجا دیوست شمگہ شہر کے ڈی آر پریڈ مادان میں پولیسی بندیوں کی سلامی لی گئی اس موقع پر سیوہ نیورت سینئر پولیس ادھیکاریوں کو بلا کر سمانیت کیا گیا اس کارکرم کے مکہ اتیتی بنے جلا پولیس اورشت ادھیکاری کی ایم شانت راجو ڈی و آئی ایس پی شیکر یچ مانگر پالی کا میر سنیتہ انپا اپ میر شنکر گنی کے سہیت انے گنے مانے وقتی اس کارکرم میں بھاگی رہے دیش میں کرناٹا کا پولیس کو اونچے استان پر دیکھا جاتا ہے سی ایم ایڈو رپا 1965 میں راج پولیس قانون کا چیلنگ ہوتے ہی ہر سال اپریل دو کو پولیس دھجا دیوس منایا جاتا ہے اس کے چلتے آج بینگلورو کے کور منگلہ کے ایس آر پی پولیس پرےڈ مادان میں راجی کے مکے منتری ایڈو رپا گرہ منتری بسواراج بومائی ڈی جی پی پروین سود پولیس کمیشنر کمل پنت سہیت اور بھی بڑے آدھیکاریوں کی اگوائی میں اس کارکرم کا ادھگاٹن کیا گیا اس موقع پر سی ایم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تہوار اتصال میں بھی سب کو بھول کر اپنے کرتوے کو نبانے والے ہماری پولیس ویبھاگ کو ابھی نندن دیتا ہوں دیش میں کرناٹا کا پولیس کا مقام پھونچے اس طر پر دیکھا جاتا ہے کانون سووے وستہ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کرناٹا کا پولیس ہمیشہ تیار رہتی ہے کہا سی ایم نے اس موقع پر اپنے سیوہ کو پوری نشتہ سے نبانے والے ایک سو پچیس پولیس ادھیکاریوں کو سی ایم نے پروزکار دے کر سمانت کیا ماسک کو لے کر ویپاری اور پولیس کے بیچ کہا سنی راج میں کرونا مہماری کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راج سرکار نے سارواجنک جگہوں پر ماسک پہننے کو ضروری قرار دیا ہے اس کا جائزہ لینے پہنچے بھائی سورو پولیسی بندی یعنی شہر کے فلاور مارکٹ میں ایک ویپاری سے ماسک نہیں پہنا تھا اس ویپاری کو جرمانہ حصول کرنے پہنچے پولیسی بندی اور ویپاری کے بیچ تو تو مائمائ دیکھنے کو ملی ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے لیکن اب تک یہ بات پتا نہیں چل پائی کہ گلتی آخر کس کی ہے بیلگام بی جے پی اپ بہرتی چار لاکھ اٹھوں کے انتر سے جیت حاصل کریں گے جگدی شیٹر دھاروار کے اپنے نواز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے منتری جگدی شیٹر نے کہا کہ رمیش اور بالچندر جارکی ہڑی کو پرچار میں آنے کے لیے کہا گیا تھا کیس کے چلتے وہ نہیں آ سکتے ہیں مجھے انہوں نے فون کال پر بات کر کے کہا ہے کہ بہومت سے بی جے پی اپ بیرتی کو جتائیں گے اور عشور اپا نے سی ایم کے خلاب راج پال سے شکایت پر کہا کہ انہوں نے سی ایم کے خلاب شکایت نہیں کی وہ ہمیشہ سی ایم کے ساتھ ہی رہتے ہیں کچھ انواند کے چلتے اس طرح کی بات ہوئی ہے انہیں بھلا کر ان کی سمسیہ کو حل کرنے کی بات کہی ہے جگدی شیٹر نے سامانے جنتہ کو جس طرح پولیس گرفتار کرتی ہے وہیں وی آئی پی کو بھی گرفتار کرنے میں کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے پولیس یوتی کے وکیل جگدیش کا بیان بینگلورو کے اپنے نیوانس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رمیج جار کی اولی سی ڈی میں رہی یوتی کے وکیل جگدیش نے کہا کہ سی ڈی ماملے میں رہی آروپی کو لیگل جانکاری نہیں ہے لیکن اس ماملے کو گمبرتہ سے لینا ہوگا سیکشن وان سکسٹی فور وان سکسٹی وان کے تحت جانچ پڑھتال کرتے ہوئے آئے وہ انویسٹیگیشن کرنا ہوگا راجی کی پولیس اگر عام آدمی کوئی گلتی کرتا ہے تو اسے گرفتار کر کے اپنی طاقت دکھاتی ہے وہیں ایک وی آئی پی نے چار دن محولت کیا مانگی اسے دے کر دوگلہ پن کیوں کر رہی ہے ہماری پولیس وی بھاگ کانون میں سب کو برابر کا حق اور سجا دی گئی ہے یہاں عام آدمی اور وی آئی پی دونوں کانون کی نظر میں ایک ہی کہلائیں گے ماسک نہ پہننے والے عام آدمی کو پولیس اپرادی کی طرح جرمانہ حصول دی ہے اس کیس میں اُلٹا وی آئی پی کو ایس آئی ٹی کی وار سے لویلیٹی دی جا رہی ہے اس طرح کے کئی آروپ لگائے یوٹی کے وکیل جگدیش نے راج میں کرونا کے معاملوں میں بڑھو تری آج پھر سے تف رولز جاری کریں گی سرکار ڈاکٹر کیس صداکر کا بیان راج سوست منتری ڈاکٹر کیس صداکر نے کہا کہ کرونا کے معاملوں میں دن بھا دن بڑھو تری ہوتی جا رہی ہے سرکار کی اور سے اس پر لگام کسنے کے لیے سی ایم آج ٹپ رولز کے آدیش جاری کریں گے آج مکہ منتری اپنی آخری مہر لگا کر مکہ کارے درشی کے ذریعے جنتہ کو آدیش دیں گے اس آدیش میں ساروجنک جگاؤں سبا سمارم کارے کرم اور سینیما ٹھیٹرز اس کو بھی اس آدیش میں جوڑا گیا ہے کہا منتری صداکر نے میں دو تک سی ایم کا بدلہ ہوتا ہے ورنہ ایشور اپا جیسے اور بھی منتری بھڑک اٹھیں گے یتنال کا بیان بیجاپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی ٹی ایم میلے بسنگوڑا پارٹی لے اتنال نے کہا کہ میں دو کے اندر سی ایم کا بدلہ ہوگا اب منتری ایشور اپا نے بگاوت کی آواز اٹھائی ہے ان کے ساتھ اور بھی منتری سی ایم کے خلاپ آواز اٹھانا شروع کریں گے بی جے پی کے سینیئر لیڈرز کو ابھی چوکہ نہ ہونے کی ضرورت ہے ورنہ ایشور اپا جیسے اور بھی منتری اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ساتھی راج بی جے پی انچارج ارون سنگھ پر بھی اپنا غصہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ارون سنگھ انچارج ہونے کے ناتے کرناٹک کی ذمہ داری ان پر ہے لیکن سی ایم اور ان کے بیٹے کیا کانڈ کر رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے راج جی کی بی جے پی سرکار میں رہے سبھی منتریوں کو ویجیندر کی بات سننی ہوگی ان کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی حالت بنی ہوئی ہے اس سے پریشان ہو ہو کر ہی ایشور اپا نے اپنی چپی توڑ کر سی ایم کے خلاف اپنی شکایت کی ہے راج جپال سے کہا یا اتناڑنے منتری ایشور اپا نے مجھے بھی خط لکھا تھا ان کی سمسیاں کو جلد سلجایا جائے گا نلین کمار کتین مانگلوروں میں پریس کانفرنسنگ کے ذریعے بی جے پی راج دیکش نلین کمار کتین نے کہا کہ ایشور اپا ہمارے پارٹی کے سینئر نیتا ہیں ہمارے ساتھ بات کر کے چرچہ کرنے کا یہ وشہ تھا لیکن اچانک راج جپال کو شکایت کرنا سہی نہیں کہلائے گا اس کو لے کر میں ایشور اپا سے چرچہ کی ہے کوئی سمسیاں نہ ہونے کا ان کی اور سے وشواس بھی ملا ہے یا اتناڑ اور ایشور اپا کے معاملے الگ الگ ہیں ایشور اپا نے اپنے شیطر کو انودہ نہ ملنے سے شکایت کیے لیکن یا اتناڑ گلت بیان بازی کرتے رہتے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یا اتناڑ کو ہائی کمان سے پھر ایک نوٹیس بھیجا گیا ہے جلد سبھی ودائکوں کی سمسیاں کا حل دھونڈنے کی بات کہیں نلین کمار قتل نے کوویڈ مارگ سوچی سب پر لاغو ہونی چاہیے ڈی کے شوکمار بینگلورو کے سداشیو نگر کے نواز میں کے پی سی سی ادھیکش ڈی کے شوکمار نے کہا کہ راج سرکار کی اور سے روز ایک کرونا نیان نیان ترن کی مارگ سوچی دی جا رہی ہے جو ایک بہت ہی بھدہ مزا کی طرح ہے جس پر خود ان کے ہی منتری پالن نہیں کر رہے ہیں تو عام جنتہ کیا پالن کرے گی اگر ان کے منتری کی اور سے راج پال کو شکایت کی جاتی ہے اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ ایڈو رپا کو اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے ترنت اپنے پد سے استیفہ دینا ہوگا اگر سبھی ویدائک بگاوت کرنے لگیں گے تو ان کی بچی کچھی عزت بھی نہیں بچے گی سی ایم پر ابھی بھی ہائی کوٹ میں منی لانڈرنگ ایکٹ کا معاملہ چل رہا ہے ان کے معاملے کو کوٹ کی اور سے کلین چیٹ ابھی نہیں دی گئی ہے جو ایک راج کے سی ایم دوشی ہونے کی بات ثابت ہوتی ہے تو انہیں سی ایم کی عزت والے استان پر بیٹھنے کا ادھیکار نہیں ہے کہا ڈی کے شکمار نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس